بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو سرکاری جوب گروہ کوٹ کی آج کی پروسیڈنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ ڈیو کو حکم یہ دیا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے کہ جی ایسٹی کی ریکروٹمنٹ پہ کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے اس لیے اس کو کنٹینیو کیا جائے تو امید ہے کہ بہت جل جی ایسٹی کے آرڈرز ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے آفر لیٹرز نکالنے جائیں گے تو جج صاحب کا بھی یہ حکم تھا کہ اس کو روکا نہ جائے اور اس کو جائے وہ کنٹینیو کیا جائے تھا اب جس طرح سے پی ایسٹی کے آفر لیٹرز اور جوائننگز دیے جا رہے ہیں اس طرح سے جی ایسٹی کے بھی آفر آرڈرز بہت جلد نکالے جائیں گے یاد رہے کہ پچھلی دو پروسیڈنگز میں جو بھی سنوائیاں تھی اس میں جج صاحب نے اس کو روکنے کا حکم دیا تھا لیکن اس بار اس کو روکنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کو کنٹینیو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بہت جل جائے وہ جی ایسٹی کو یہ آفر آرڈرز سے ایشو ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ سیکٹری کے طرف سے کیا حکم نام جاری ہوتا ہے اور یہ کب سے پروسیس شروع ہوتا ہے